اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ادر نیو ویڈیو فاردی پیپل آ پاکستان مولانا فضل الرحمن کو کون سی ایسے فائلے دکھائی گئیں جو دیکھتے ہی وہ پسینے میں شرابور ہو گئے مولانا فضل الرحمن نے ہتھیار ڈال دیئے ملین مارچ اختتام کی جانب گامزن خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی سبسکرائب کر لیں ناظرینِ گرامی پی ٹی آئی رینما شوکت بسرا کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اسلام آباد میں کسی قسم کا دھرنا نہیں دیں گے جلسے جلوس کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے تحریکِ انصاب نے خود بھی جلسے کیے لیکن دھرنا دینا اپوزیشن کے بس کی بات نہیں شوکت بسرا نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کو کیا معلوم کہ شہباز شریف کیا کر رہے ہیں یا آصف علی زرداری ان سے کون سا کام لیں گے اگر ان کے پاس اتنے لوگ ہوتے تو یہ جل میں پڑی اپنی قیادت کو باہر نکلوانے کے لیے دھرنا دیتا ہے شوکت بسرا نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے پاس ان کے کچھ دوست گئے اور چاند فائلیں دکھائیں وہ لوگ مولانا فضل الرحمن کے آگے فائلیں رکھ کر باہر چلے گئے تھے تھوڑی دیر بعد جب وہ اندر آئے تو مولانا فضل الرحمن پسینے میں شرابور تھے ان کی حالت خراب تھی اور کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے مولانا نے کہا کہ مجھے کوئی فیس سیونگ دی جائے یاد رہے کہ فضل الرحمن نے روامہ آزادی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے یقینا ناظرین آپ کو مولانا فضل الرحمن کے میڈین مارچ کے حوالے سے لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولئے تھانکس فار واشنگ آس اللہ حافظ موسیقی موسیقی